شوشل میڈیا پر مرادباد کی ڈی پی آر او کی پتنی دوارہ ایک ویڈیو وائرل کی گئی تھی جس میں انہوں نے اپنی جان کو خطرہ بتایا ہے اور ساتھ ہی اپنے پتی پر کارروہی کرنے کی مانگ کر رہی تھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں جلد مرادباد آؤں گی اور پرشاسن سے ملاقات کر کارروہی کرنے کی مانگ کریں گی مرادباد پہنچنے کے بعد ڈی پی آر او کی پتنی نے زلہ پرشاسن کے آلہ ادھکاریوں سے ملاقات کی اور اپنے پتی کے خلاف کارروہی کرنے کی مانگ گئی وہیں پرشاسن دوارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لکھت روپ میں شکایت لیلی گئی ہے اور جو اچت ہوگا وہ کیا جائے گا مرادباد نویڈا میں اپنی کوٹھی پر ایک مہیلہ کے ساتھ رنگے ہاتھ پکڑے گئے مرادباد کے زلہ پنچائد راج ادھکاری کی پتنی اور بیٹے نے ڈی پی آر او پر گمبھیر آروپ لگاتے ہوئے انہیں سسپینڈ کرانے اور کارروہی کی مانگ کی نویڈا میں ڈی پی آر او کے خلاف مقزمہ درش کر لیا گیا ہے آگے کی کارروہی کے لیے ایک شکایتی پتن مرادباد کے زلہ ادھکاری کو سوپا ہے ڈی پی آر او کی پتنی منیشہ بدوار کو غازیہباد سے مرادباد اپنے بیٹے کے ساتھ پہنچی مرادباد میں تینات زلہ پنچائد راج ادھکاری راجیش کمار سنگھ کے نواز نویڈا میں 6 ستمبر کو اس سمیں ہنگام ہو گیا تھا جب ڈی پی آر او کی پتنی اپنے بیٹے کے ساتھ پہنچی اور ڈی پی آر او ایک یوفتی کے ساتھ رنگ رنگیاں بناتے ہوئے رنگیں ہاتھوں پکڑ لیا جس کو لے کر ڈی پی آر او نے اپنی پتنی اور بیٹے کے ساتھ ہاتھ آبائی بھی کی جس کی ویڈیو بھی سوچل میڈیا پر خوب وائرل بھی ہوئی ڈی پی آر او کی پتنی منیشہ نے اس بات کی شکایت نویڈا مہیلہ تھانے میں بھی کی پولیس نے ڈی پی آر او کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ 498A 323 504 324 37 494 وہ تین بٹا چار ڈی پی ایکٹ کے تحت مقدمہ درش کر لیا لیکن کوئی کارباہی نہ ہوتے دیکھ آج منیشہ اپنے بیٹے کے ساتھ مردبہ زلادھکاری سے ملنے پہنچی زلادھکاری کے آفیس میں نہیں ہونے پر منیشہ اپنے بیٹے کے ساتھ قریب آدھا گھنٹے تک زلادھکاری کے کاریالے میں بیٹھی رہی آدھے گھنٹے بعد ایڈی ایم سیٹی راجیندر سنگھ سینگر نے منیشہ سے ملقات کی اور شکایتی پتر بھی لیا میں منیشہ سنگھ ہوں اور میں نے اپنے حضبن راجش کمار سنگھ جو ڈی پی آر او مراد آباد ہیں ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کیے اور ان کی سسٹر کی رن اور پردیپ میرے جو نندوئی ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کیے ڈی ایم صاحب سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد سرکاری گاڑی ڈرائیور ادھرلی سب کی سوویدہ لینے کے باوجود اتنا سب کچھ ہو چکا ہے پھر بھی وہ اس پد پر نیوک تھے مجھے پتا چلا تھا اور کولنی سے جب پتا چلا میں وہاں پر پہنچی تو انہوں نے سب سے پہلے چھوٹتے ہیں میرے سر پر مجھے چوٹ لگے گی تو کافی مطلب سنگین چیز ہو سکتی اور ایمبیلنس آ جائے گی اور پوری سچویشن بدل جائے گی مطلب جو گھٹنا تھی اس گھٹنا سے بدل کے کوئی نئی گھٹنا شروع ہو جائے گی بیسیکلی ہی وانٹے ٹو انجر می اور پروپیبلی کل می آئی تینک سو کیونکہ یہ مصیبت مطلب ایسے ٹائم پہ ہو گیا تھا کہ میں وہاں پہنچوں گی اس کے بعد میں میں بہت زور سے چلائی تو میرا بیٹا پھر آیا اور میرے بیٹے نے بھی دیکھا سب کچھ اور پھر بہت کافی بحث بھی ہوئی سب کچھ ہوا مارا پیٹی بھی ہوئی ہے اس نے محلے کے تیس چالیس لوگوں کے سامنے بھی ہاتھ اٹھایا اور بدتمیزی کرنے کی کوشش کی اور ہی واس کہ ڈی ایم سی ایم کوئی جس کے پاس جانا ہے چلے جاؤ سب ہمارے پاس میں ہے اور تمہیں جہاں جا کے شکایتیں کرنی ہے جو کرنا ہے وہ کر لیجی یہ ایسا ہے جو لیڈی کہا جا رہا ہے وہ میرے مدر انلو فادر انلو کی سیوہ کے لیے رکھی گئی تھی اور یہ ہوا ایسا تھا میرے مدر انلو فادر انلو نائنٹی ٹو سے میرے ساتھ رہتے تھے ٹو تھاؤزن فورٹین تک اچانک سے ٹو تھاؤزن فورٹین کے بعد میں میرے جو فادر انلو تھے ان کو گازی آباد شفٹ کرایا گیا جو کہ فرسٹ لور پہ گھر ہے مطلب ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیوں ہوا پر اب پوری کہانی سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ یہ لڑکی جو تھی اس کو میری سسٹر انلو اور برادر انلو نے امپلانٹ کیا تھا وہاں پر تو مطلب یہ ملی جولی کانسپیرے سی ٹائپ ہے میرے اگینسٹ میں کہ یہ پہلے سے سوچی ہوئی تھی ٹو تھاؤزن فورٹین 15 سے اور اسی کے تحت میرے بڑے ساسسور کو وہاں پر شفٹ کیا گیا ورنہ کوئی تک نہیں بنتا تھا کہ بھئی کیوں شفٹ کیا جائے بیس پچیس سال جو ساسسور ساتھ رہ چکے ان کو اب یہ تو پرساشو نہیں بتا سکتا ہے یہی تو ہم جواب پوچھ رہے ہیں ایکشن کیوں نہیں ہو رہا ہمیں تو ڈی پی آر او صاحب نے آپ کے یہ کہا ہے کہ ڈی ایم سی ایم سب کو ہم دیکھ لیں گے اب ہم تو ایک دیکھیں ہاؤس وائف تھے ہم نے اپنے بچوں کو پالا پوسہ ہے ان کو ڈاکٹر بنایا پڑھایا لکھایا ہمارا صرف اپنا کیندرہ صرف بچوں کے اوپر تھا اپنے نہ ہم نے کوئی سماعت سیوا کی نہ ہم نے کسی کے بچے وہ کیے اپنے بچے دیکھے اپنا گھر پریوار دیکھا اب اگلا آدمی کتنی پہنچ کا ہے کیا ہے وہ تو بھئی situation ہی بتا رہی ہے آج کی تاریخ میں مجھے مرادہ باد اس لیے آنا پڑا کہ ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی کاریوہی ہو رہی ہے مجھے مطلب پرشاہ سن پر بہت بڑا question مارک ہے کہ اگر اتنا سب کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد میں بھی کوئی کاریوہی نہیں ہو رہی ہے تو that is a question mark on the ڈی ایم and everything کیونکہ میں نے کہیں پہ ڈی ایم صاحب کا یہ بھی پڑا ہے نیوز پیپر میں کہ یہ گھرے لوں معاملہ ہے اگر سرکاری گاڑی سے جا رہا ہے سرکاری سرکاری آورز میں جا رہا ہے کورونا کے ٹائم پہ ڈی ایم کے کمیشنے سی ایم کے ورڈز ہے کہ آپ 8 کلومیٹر دور نہیں جا سکتے کہیں پر میں دیکھیں پورے گاڑی کے سرکاری گاڑی کے فوٹوز لے کے آئیوں میں جب آپ کو پتا ہے کہ آپ جلا نہیں چھوڑ سکتے تو یہ گازی آباد میں کیا کر رہے ہیں کوویڑ کے ٹائم پہ کمیشنر تک جا کے آئی ہوں انہوں نے مجھے یہ آشواسن دیا ہے کہ وہ بہت جلد ایکشن کروائیں گے اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کریں گے ایکشن انہوں نے تو مجھے یہ آشواسن دیا پر میں پرشاسن سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی تک وہ گردی پر کیسے بیٹھے ہوئے ہیں why is he on the seat جس آدمی کے اوپر اتنے سنگین ڈھارائے لگ چکی ہے نو نو ڈھارائے ایپی سی کے تحت چل رہی ہیں وہ آدمی صرف آپ لوگ یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ گھرے لوں معاملہ ہے کیسے گھرے لوں معاملہ رہ گیا یہ when an FIR is done یہ گھرے لوں معاملہ نہیں رہا this is not a social problem وہ تو کہہ رہے ہیں میری پتی میں نہیں چھوڑوں گا وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑ چکے تم ہماری پریتیاں گا ہو my son will say about it یہ بیٹا زیادہ بولے گا I think ڈی پی آروں کی پتی مریشہ سنگھ نے بتایا کہ میرے پتی راجی سنگھ جو کی مرد آباد میں ڈی پی آروں کے پت پر تینات ہے میں نے ان کے خلاف اور ان کی بہن و پتی کے خلاف مقدمہ درش کروایا ہے ڈی پی آروں کے خلاف پولیس نے کافی دھاروں میں مقدمہ درش کیا ہے ڈی ایم صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی کیا ان کو سرکاری سویدھا ملنی چاہیے یا ان کو اس پت پر رہنے کا ابھی بھی ادھکار ہے جب مجھے کلونی والوں سے پتا چلا کہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ رہتے ہیں میں وہاں گئی تو انہوں نے میرے اوپر گملے سے حملہ کیا میرے سر میں چوڑ لگ جاتی تو میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا میرا بیٹا بھی ساتھ آیا ہے وہ بھی اس سمیں موجود تھا اس نے بھی سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ لڑکی میری ساسسور کی سیوہ کرنے کے لیے رکھی گئی تھی لیکن راجیش آج یہ کہتا ہے کہ وہ اس کی پتنی ہے راجیش کا کہنا ہے کہ دی ایم یا سی ایم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے منیشہ کا کہنا ہے کہ انیس سو بانوے سے دو ہزار چودھا تک ان کے ساتھ ساسور ان کے ساتھ رہتے تھے دو ہزار چودھا میں میرے ساسور کو غازیباز شفٹ کڑا دیا گیا تب تو کچھ نہیں سمجھ آیا لیکن اب اس سمجھ آیا کہ یہ میرے پتی راجیش نند وہ ان کے پتی کی سازش تھی جب ساتھ ساسور کا دیہاند ہو گیا اس کے بعد بھی اس لڑکی کو ساتھ رکھا ہوا ہے جب سب کچھ کھل کر آیا تو مردبہ فرشاسن کوئی کاریوہی کیوں نہیں کر رہا آگے کی کاریوہی کے لیے دلہ دکاری کو ایک شکایتی پتر سوپا ہے یہ پی پی آروں راجیش کمار سنگھ کی پتنی انہیں کو بتا رہی تھیں یہ آئی ہوئے ہیں یہاں نے ایک مقابلہ پنجی پتر پر آیا آیا ان کے بیوٹ دوبارکم بکتر نگر میں اسی کے سنبند میں جلہ دکاری مہودے سے ملنے آئی تھے یہاں نے فراتنا خطر بھی آیا ان کا فراتنا خطر بھی آیا اور اس کے جو ہی اچھت کاریوہی ہوڑی پر آیا سب پی پی آروں کی ہے تو وہ دھنٹی بھی دے رہا پھر دی ایم سے سکات کر دے رہا سی ایم سے سکات کر دے رہا میرا یہ کچھ نہیں اس کے بارے مجھے پیزن کرتا